آتھ صبح ایک ایسی خبر آئی جسے سن کر یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کیا یہ سائبر اٹیک ہے یا پھر کچھ اور دراصل سافٹ ویئر کی دنیا میں ہاہکار مچا ہوا ہے چونکہ مائکرو سافٹ 360 کے کئی سافٹ ویئرز میں پرابلم چل رہی ہے اور یہ پرابلم کیا ہے کہاں سے ہے اور کیوں ہے اس کے بارے میں ابھی ایکسپرٹس ڈیٹیل نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دراصل سافٹ ویئر 360 پر لگاتار سرور کی کمی کی پریشانی کی خبریں سامنے آئیں چاہے اماریکہ یوروپ جرمنی آسٹریلیا اور انڈیا کانٹیننٹ میں بھی کئی جگہ اس کا اثر دیکھنے کو ملا اور اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ ائرلائن انڈسٹری پر دیکھنے کو ملا جس میں ٹکٹ بکنگ میں پرابلم چل رہی ہے ٹکٹ بک نہیں ہو رہے ہیں چیک ان میں پرابلم ہو رہی ہے جو کی آن لائن ویوستہ ائرپورٹ پر اور تمام جگہ ائرلائن سے سمبندیت کام ہیں وہ اس سے سب سے زیادہ پربابت دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہ مائیکرو سافٹ کے ساٹویئر یا سرور کی خرابی کی وجہ سے ہوا یا کیا کارن ہے حالانکہ ایکسپرٹس اس بارے میں بھی ڈیٹیل کھنگال رہے ہیں لیکن اس سے سب سے زیادہ پربابت ہونے والا جو دوسرا سیکٹر ہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے چونکہ ڈیٹا بیس کا یہاں سارا کام ہوتا ہے اور سب ہی ڈیٹاز کو سمحال کر رکھنا سرکشت رکھنا اور لگتار دن بر ہونے والے ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھنا یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس دوران اس سافٹویئر کی کمی کی وجہ سے یا سرور کی خرابی کی وجہ سے اصل وجہ جو بھی ہے وہ زلد سامنے آئے گی لیکن اس وجہ سے بینکنگ سیکٹر پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں دراصل مائکرو سافٹ 365 میں خرابی آنے کی وجہ سے 900 سے زیادہ ریپورٹ سامنے ایسی آئی ہیں جس میں مائکرو سافٹ وینڈوز سے ریلیٹڈ جتنی بھی لیپ ٹاپ یا سسٹمز ہیں اس پر زیادہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے خاص کر کے لیپ ٹاپ میں اس کی خرابی زیادہ نوٹس کی جا رہی ہے چونکہ مائکرو سافٹ سرویس اب کچھ دیر کے لیے بند پڑ گئی تھی حالکہ اسے ریزیوم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور وینڈوز میں لیپ ٹاپ خاص کر کے زیادہ پربابی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے لیے سوشل میڈیا یوزرز بھی اس کے شکایت کر رہے ہیں چونکہ بہت سارے لوگ زیادہ تر سامنے آن لائن رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر چاہے وہ الگ الگ پلیٹ فارم سے لائیو رہتے ہیں یا کچھ بھی اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو انہیں بھی کافی پریشانی آ رہی ہے اس کے علاوہ جو چار سیکٹر جس میں ائرلائن اور بینکنگ کے علاوہ جو سب سے زیادہ پربابیت ہونے والے ایک شتر ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے دراصل ابھی اس کی تصدیق تب ہوئی جب بریٹین میں کئی نیوز چینلز کا پرشارن رک گیا چونکہ سرور اس وینڈو کا یوز کرتا ہے اور مائکرو سوفٹ کے سرور کا یوز ہوتا ہے مائکرو سوفٹ کے سوفوئرز کا یوز ہوتا ہے اور اس وجہ سے نیوز چینلز کے پرسارن میں جب دکت آئی تو اس بات کو اور زیادہ بل ملا کی پریشانی ہے اور بڑے اس طر پر پریشانی ہے چونکہ جو اب تک سب سے بڑی پریشانی دیکھی گئی وہ ٹیلیکوم کمپنیز کی طرف سے سامنے آئی تھی جب ائرلائن سرویسز یا پھر بینکنگ سرویسز کے بعد ٹیلیکوم سیکٹر میں اس کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ نیوز چینلز کے پرسارن میں بھی کئی طرح کی دکتیں آئی ہیں سرور سمسیہ کی وجہ سے ویمان سیوائیں پربھاویت ہوئی ہیں اور بھارت میں بھی کئی ائرپورٹس پر تکنی کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا جس سے یہ سامنے آیا کہ یہ سوفٹ ویئر کی خرابی ہونے کی وجہ سے اس کا پربھاو یہاں پر دیکھنے کو ملا حالانکہ بھارت میں اس کا اتنا بیاپک اثر نہیں ہے جتنا برٹین یا امریکہ یا پھر جرمنی کے کشتر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اسٹریلیا کانٹیننٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بھارت میں بھی اس کا اثر ضرور دیکھا گیا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا کیا یہ کوئی سائبر اٹیک ہے یا پھر کوئی سرور کی خرابی ہے کوئی تکنی کی پریشانی ہے اب یہ سب کچھ جاننے کی یہ سب سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش ایکسپرٹس کی طرف سے ہو رہی ہے لیکن ابھی سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ آپ آن لائن جو آپ کی گتیویدیاں ہیں ان کو دھیان میں رکھیں اور ان گتیویدھیوں کو سوچ سمجھ کر آگے قدم اٹھائیں چونکہ ابھی تک کی جو پریشانیاں سامنے آئیں اس میں کئی جگہ بینکنگ سیکٹر میں بھی پریشانی دیکھنے کو ملی ہے تو آپ کے جمع پونجی کی ساتھ کوئی گڑبڑی نہ ہو حالانکہ بینک کی طرف سے اس میں اچھت پیوستہ کی گئی ہے لیکن آپ بھی بی وجہ کہیں آن لائن ٹرانزیکشن سے بچیں اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو دھن ہے بینک میں جمع ہے یا کرپٹو آپ کی کرنسی ہے اس سے بھی ساوڈھانی پوروک آپ اس کا استعمال کریں یہ جو ابھی ایک پرابلم بڑی پورے ورڈ وائیڈ پین ورڈ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس میں اس کا اصل کارن اب تک سامنے نہیں آیا ہے سائبر اٹیک ہے یا پھر سافٹ ویئر کی خرابی ہے سرور کی خرابی ہے جب تک یہ سامنے نہیں آ جاتا ہے ہمیں اس سے ساوڈھان رہنا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں اور انفرمیشن جھٹانی ہوگی اس کے لیے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری بھی دے رہا ہوں جو آج دن بر میں اب تک گھٹیت ہوئی گھٹنا ہے جس میں جب خبر یہ آئی کہ کچھ ائرپورٹس پر ایرلائن کمپنیز کے سرور میں گھڑ بڑی چل رہی ہے ٹکٹ بک نہیں ہو رہے ہیں اور جو سٹنگ ارینجمنٹس ہیں اس میں بھی پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے ایرلائن سرویسز اس سے سب سے ادھا پربابیت ہوئی ہیں یہ تکنیکی خرابی کی خبر سامنے آنے کے بعد سب سے پہلا جو اثر تھا وہ ایرلائن کمپنیز پر دیکھنے کو ملا اس کے بعد ٹیلیکوم کمپنیز بینکنگ سیکٹر میں اس کی کئی طرح کی پریشانی دیکھنے کو ملی تو یہ سب ہی جو پرمک کشتر ہیں اور ان پر اگر اثر پڑے گا تو پوری دنیا کی ارتویوستہ پوری دنیا کی جو ویوستہ ہے وہ بھی پربابیت ہو سکتی ہے چونکہ بینکنگ ایرلائنز یہ ایسے پرمک سیکٹر جو چوبیس گھنٹے ورکنگ موڈ میں رہتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ اس سے کتنا پربابیت ہوئے یا آپ تک اس کا کوئی اثر پڑا اس سے فیڈبیک بھی دیجئے گا لیکن ساودھان رہنا بہت ضروری ہے کہ اس بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ملے ہم کوشش کریں گے اور ڈیٹیلز آپ تک پہنچائے چونکہ ابھی کچھ ایک گھٹنا ہے ایسی بھی سامنے آئی ہیں جو سے کی سائیبر اٹیک کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے اسے جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ اس میں کتنا کنیکشن ہے اس کے لیے اتنے پختہ طریقے سے ابھی تک انفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے میں آپ کو کچھ ایک انفرمیشن جو حال میں سامنے آئی وہ بتا رہا ہوں چونکہ بھارتی کرپکو کرنسی ایکسچینجر جس پر یہ ایک بڑا حملے کی بات سامنے آئی تھی ہیکرز نے ایکسچینج سے ایک والٹ سے تیس کروڑ ڈالر کی چوری کی تھی یہ اسی سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش ہو رہی تھی حالانکہ یہ ایک الگ گھٹنا ہے لیکن اس سائیبر سمبندی پریشانی کے بارے میں اور ایکسپرٹ سے بات کر کے ہم کچھ اور انفرمیشن جلد آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے لیکن تب تک تھوڑا سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ پریشانی جب تک ریزولف نہیں ہو جاتی ہے تب تک اس بارے میں آپ پینک نہ ہو اور تھوڑی سی سافدھانی کے ساتھ اپنے آن لائن سبھی کاریوں کو سمپند کریں